ہران ہوں گے کہ کتنے ہم نے لباس پہن کر یہاں تک آنا پڑتا ہے ویسے تو میں ہنس رہا ہوں یہ لیکن ڈیٹھائی والی یہ ہنسی ہے سچ بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی اس کو اوپن کورٹ کہنا اس کو عدالت کہنا اس کو انصاف کے اہوان کہنا اور اس ماحول میں بقالت کرنا میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ جیل ٹرائل تو اوپن ٹرائل ہوتا ہے جی تو پھر آئے ایک دفعہ ذرا یہاں آ کر بگتیں ذرا ایک پیشی بگت کے دیکھیں صبح سے لے کر شام تک بٹھاتے ہیں اب آپ کو دیکھیں کہ مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے اور صبح سے لے کر یعنی آپ کو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے اور کل شکایت ہوئی کہ آپ نے کیوں نہیں یہاں کھڑے ہو کر بتایا لیکن اتنا ایگزاوسٹ ہو گئے تھے کہ جان ہی نہیں تھی کہ آپ کے پاس کھڑے ہو کر اور کوئی آپ کو تفصیل بتاتے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کیس کے ساتھ تو کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بھی بڑی بات ہے تو آج عمران خان صاحب کی جو ہم نے وہ کی تھی وہ غلطی سے ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے کی غلطی سے انہوں نے سنگل بینچ کے پاس لگا دیا وہ کیس جیسٹس گل اورنگ زیب کے پاس جب لگا اور صبح میں نو بجے صبح نو بجے کے قریب باری آئی میں پیش ہوا تو جیسٹس صاحب کہنے لگے کھوزا صاحب یہ تو نیب کے خلاف آپ نے کیا ہے تو میں نے کہا جی لکھا ہوا ہے اس میں یہ تو دو جیجنز کے پاس لگنا چاہیے دیویجن بینچ یہ سن سکتی ہے تو یہ سنگل جیج کے پاس میرے پاس تو لگی ہے تو میں نے عیرز کیا کہ جناب یہ میرا قصور تو نہیں ہے تو جیجنز صاحب کہنے لگے میرا قصور بھی تو نہیں ہے میں نے کہا جی آپ ہی کے آفس سرکاری دفاتر کا قصور ہے اور اس لیے کسی بھی سرکاری افسر کی یا کسی سرکاری ادارے کی کسی غلطی کی سزا جو ہے وہ کسی پاکستانی شہری یا سائل کو نہیں دی جا سکتی ہے تو جیجنز صاحب نے جب میں نے انہیں عرض کیا کہ یہ دوہزار اکیس میں یہ تائناتی صدر پاکستان نے کی تھی اس وقت کے قانون کے مطابق دوہزار بائیس میں ترمیم ہو گئی اور اس میں فیڈل گورنمنٹ وفا کی حکومت تائنات کر سکتی تھی نیب کے جج کو اور وہ بھی چیف جسٹس متعلقہ یعنی جو بھی صوبے کا چیف جسٹس ہو یا مرکز کا ہو تو اس کی مرضی اور رضا اور رغبت سے ہی اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ کو جو ہے جج کو تفویز کیا جا سکتا ہے اور پھر وہ سرونگ سیشن جاج ہونا چاہیے ڈسٹرکٹین سیشن جاج سرونگ ہونا چاہیے ریٹائر بھی نہیں ہو سکتا ہے اور ڈیپوٹیشنسٹ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو جو موجودہ جاج صاحب جن کے سامنے ہم آئے ہیں وہ نہ تو وفا کی حکومت نے انہیں تائنات کیا تھا کبھی بھی اور اس کا ترمیم کا اطلاق جو ایکٹ دوہزار بائیس کا ہے اس ترمیم کا اطلاق یہ پچاسی سے کیا گیا پچاسی سے کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہزار بائیس سے لے کر آج تک جو بھی جاج صاحب کیس سنتے رہے ہیں وہ بلا اختیار و بدون جو ہے کسی جورسٹرکٹین کے سنتے رہے ہیں وہ تمام کاروائیاں جو ہیں کل ادم متصابر ہوں گی کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وفا کی حکومت کی جانب سے کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایک بات یہ تو جاج صاحب بھی کہنے لگے اچھا یہ وہی جاج صاحب ہیں آئی کورٹ کے جانبے کہنے لگے میں نے کہا جی ماشاءاللہ وہی جاج صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف کا کیس بھی سنا جنہوں نے آصر علی زرداری صاحب کا بھی کیس سنا یوسر زاکیلانی صاحب کا بھی کیس سنا اور اب ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا بھی کیس سن رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ مقبول اور منظور نظر ہیں اور سبھی کام ہی نہیں کو تو صاحب یار بس کر تو یہ میں نے کہا جی یہ وہ ماشاءاللہ مقبول ترین جاج صاحب ہیں جن کے ذمہیں سارا کچھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ منپسند فیصلے کروائے جا سکیں تو ایسے میں باہر کہ مجھے جاج صاحب کی ذات سے کوئی ایسی پرخواست شکایت نہیں ہے بہت ماشاءاللہ نرم اور حلیم حلیم گفتگو کرتے ہیں ان کا رویہ بلکل ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی قسم کی مجھے کوئی شکایت ہے یا میرے کسی ساتھی وکیل کو شکایت ہے بہت پلیزنٹ ہے لیکن بات یہ قانون کی ہے قانونی تقاضوں پر وہ پورے نہیں اترتے اور جیل ٹرائل میں نے آپ کو بتاہی دیا جو پہلے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ سعوبتیں گزر کے جو ہے یہ جیل ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہے اوپن ٹرائل کسی صورت میں نہیں ہو سکتے ہیں اور جج صاحب خود ڈیویجن بینچ جو ہے پہلے فیصلہ یہ کر چکی سائفر کیس میں دو مرتبہ دو مرتبہ سائفر کیس میں یہ خصوصی یعنی یہاں جیل ٹرائلز کو کل ادم قرار دے چکی ہے یہی ڈیویجن بینچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو باہر گئر جج صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ اب ڈیویجن بینچ کے پاس جانا لگ سکتا ہے تو غلطی ہمارے سلاف سے ضرور ہوئی ہے تو میں نے کہا جی آج ہی آج ہی یعنی آج کے دن میں نے کہا اس کو آج ہی ڈی بی میں پلیز لگا دیجئے گا کیونکہ جج صاحب کو بڑی جلدی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گواہوں کے بیانات کا لمبند کیے جا رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کس کی ادایت ہے کہ اس کو جلدی یکسو کرنا ہے اور یکسو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو میں نے کہا جی اس لیے مہربانی کر کے آج ہی لگائیں تاکہ مزید کاروائی اس میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی کی جا رہی ہے وہ نہ ہو سکے اور مانے ہو جائے اور رکاوٹ اس میں آ جائے تو باہر کے انہوں نے کہا میں تو چیف جسٹس کے ساتھ بھیج سکتا ہوں فائل آپ کی اس صدا کے ساتھ لیکن بینچ کا کانسٹیٹیوٹ کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے یہ چیف جسٹس صاحب ذابطے کے مطابق کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھیج دی ہمیں منتظر رہے اور ساڑھے بارہ بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی کہ چیف صاحب نے کل کے لیے کل کے لیے اس کیس کو جو ہے وہ ڈی بی جو ہے ڈی بی جو ہے جسٹس گل اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں اس کو کل کے لیے لگا دیا ہے جس کی سماعت ڈی بی بارہ بجے کے بعد سوہ بارہ بجے کے قریب کریں سو ہم نے آگے یہاں بتایا جاج صاحب کو منتظر تھے ہمارے تو ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ دونوں کیس جو آپ سماعت کر رہے ہیں ان دونوں کیسز میں ہم نے سٹے مانگا ہے عدالت آلیہ سے اور آج جزوی سماعت سنگل جاج کے پاس ہوئی ہے لیکن چونکہ سنگل جاج سن نہیں سکتے تھے اس لیے کل کے لیے یہ ڈیویجن بینچ کے پاس لگی ہے آپ مہربانی کر کے اسے مزید سماعت سے احتراز کیجئے گا تاکہ فیصلہ آئی کوٹ کا آپ کے سامنے آ جائے اور پھر اس کی روشنی میں جو بھی ہوگا اگر سٹے ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ سن نہیں سکتے ہیں آگے اس میں پیش رفت نہیں ہوا سکتی ہے اگر کوئی اور صورت ہوگی تو پھر ہم حاضر ہیں آپ بھی میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے لیکن بار کیف انہوں نے کہا کہ سٹے تو ابھی نہیں نہ ہوا سٹے نہیں ہوا تو نہیں ہوا ہم نے کہا وہ تو واقعی صحیح بات ہے آج جب سبات نہیں ہوئی تو سٹے کہاں سے ہونا تھا تو بار کیف وہ کل کے لیے انہوں نے آج گواہان کے جراب بھی کر کی اور گواہان بھی کلم بند کیے اور پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے اب مزید ان دونوں کیسز میں پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے اس حوالے سر کیا کہیں گے جو پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کیا ری وزٹ کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں نہیں نہیں چند حلقوں پر ہے صرف چند حلقوں پر جو ہے جو جس میں شکایات آئی تھی یا جس میں کوئی ایسے پارٹی تنظیم کی جانب سے کوئی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا ان پر گوھر صاحب کو عمیر نیازی صاحب کو اور میں بھی اس میں شامل تھا شعب شہین صاحب بھی شامل تھے اس میں ان پر گوھر و خوض مزید ہوگا باقی ایسا نہیں ہے باقی تو سارے جو ہو چکے ہو چکے